ہلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ پہلے کے طرح آج بھی آپ بہت اچھی ہوں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لائن ہے اس کو سنسر لائن بولتے ہیں سنسر لائن یہ والی اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے اور اس کو کیسے فکس کرتے ہیں اور یہ لائن کون ساملو کتنی لائن کے ساتھ بنیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہاف انچی کا لائن ہے اور یہ جو دو انچی کے لائن میں سے نکالا ہوا ہے آپ اس میں سے دوستو ٹی بھی لگا سکتے ہیں ویلڈنگ بھی کر سکتے ہیں بیٹر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ٹی لگا دن دو بھائی ہاف کا لگائیں گے تو دوستو یہ آپ دیکھیں لائن آپ کے جو ہے سنسر لائن سیدھی پھر کنٹرول پینل کے اندر جائے گی دوستو یہ دیکھیں یہ دیکھیں پریشر کو منٹین رکھتی ہے آپ کا پامپ جو بھی آپ کا پامپ ہے اس کو آٹھوں میں رکھتی ہے یہ چھوٹی پورا فانکشن اسی کا ہوتا ہے دیکھیں یہ جو لائن آ رہی ہے سنسر کی لائن اندر ایک میٹر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کو کنٹ کیا ہوا ہے دوستو اور یہ جو آپ وال دیکھ رہے ہیں اس کو ریلیز کریں گے تو جس کا پریشر ہے اے رے وہ پورا نکل جائے گا لیکن اس کا جو پائپ ہے یہاں پہ الپو ڈال کے اس کو پروپرلی باہر ڈرین کرنا چاہیے تھا لیکن بھلال ہمیں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ کو پامپ فائر کا آتا ہے اس میں ریڈی میٹ یہاں پر ایک نپل لگا ہوتا ہے ریڈی اس کے اندر آپ نے کنیکٹنگ کرنا ہوتا ہے اس پائپ کو ٹھیک ہے یہاں پہ ٹی ڈالا ہوا ہے ٹی ڈال کے آپ گیج بھی ڈال سکتے ہیں گیج ڈالنے کے بعد آپ وال بھی ڈال سکتے ہیں اس کا نارمل ہی جو طریقہ بس یہ اس کو فارمیلڈی پورا کیا ہوا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ وال ڈالا ہوا ہے یہاں پہ گیج چاہیے آپ کو گیج ملے کی تو آپ کو پتہ چلے گا ایک لیے یہ بھی آپ کو پریشر شو کر رہا ہے جو الگ سے گیج ڈالتے ہیں یہاں پہ ڈالتے ہیں آپ کو پتہ چاہ جاتا ہے ٹی ڈال کے یونین ڈالا ہوا ہے اوپر کا پیٹنگ جو ہے الگ ہو جاتا ہے نیچے والا جو پائپ پیچھے سے آ رہا ہے وہ الگ ہوتا ہے دوستو اس کی پوری انفرمیشن اگر آپ کو چاہیے تو میرے یوٹیوب کی جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پورا واش کریں تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن بیٹ سکیں ٹھیک ہے آپ کو پوری پوری میں کوشش کروں گا سمجھانے کی تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی پوری یہ جو لائنیں جا رہی ہیں یہ تینوں پمپ کی جا رہی ہیں یہ چھوٹا پمپ ہوتا ہے چھوٹے پمپ کے ساتھ الگ لائن میں ڈالا ہوا ہے سب سے پہلے یہ رننگ کرتا ہے پریشر ڈال ہونے کے بعد اس کے بعد یہ جو لائنیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نارٹنڈ وال ہے اس کو nrv بھی بلتے ہیں یہ واہلا اوپر واہلا حیصہ ہے اس کے نیچے پلیٹ لگی ہوتی ہے یہ نیچے واہلا ہے پڑی پیچھے نہیں جانے دیتا یہ اوپر والا جو پریشر ہے وہ منٹین کرنا ہوتا ہے یہ اوپر والا جو سنسر لائن ہے اس کے اندر کنیکٹ کر کے آپ دیکھیں یہاں سے بلے کے جا رہا ہے یہاں یہ آپ دیکھیں اس میں پورا پریشر آپ کو شو کر رہا ہے اور یہ جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے آپ دیکھیں اس کے اندر بھی دوستو ریڈی میٹ نپل لگانا ہوتا ہے آپ کو کیونکہ اس طرح کی فٹنگ آپ کو ڈال کے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے یہ والا ڈیزل کا ہے اور آپ دیکھیں یہ ڈیزل کی لائن میں شو کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈیزل کا جو ہے آؤٹ لائن ہے اس میں سے نارڈن وال لگا ہوا ہے اس کے اوپر والی جگہ میں یہ آپ کا سنسر لائن جا رہا ہے دوستو وہ دیکھیں دائن آ رہا ہے سب کچھ کیا ہوا ہے لیکن ہمارے پامپ کو کیسے پڑا چلے گا اس میں کتنا پریشر ہوگا اور ہم لوگ سٹارٹ ہوئے گا اور کتنا پریشر ہوگا تو بند ہوئے گا اس کے لئے یہ سنسر لائن لگائی ہوتی ہے کنٹرولر کے اندر سیدھی جاتی ہے سائٹ میں اس کے اندر ایک میٹر لگا ہوتا ہے میٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ والی جو لائن ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے اس کے اندر یہ اس کا ساب ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب پامپ کا پریشر ہو جاتا ہے آپ کا 150 PSI تو یہ آف ہو جاتا ہے جب یہ ریڈ لائن ہوتی ہے ریڈ لائن سے تھوڑا پیچھے آ جاتا ہے تو یہ آپ کا جل سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کا یہ فنکشن ہوتا ہے یہ آپ کا پریشر پورا کرتے رکھیں اگر آپ نے ٹیسٹنگ کر نہیں ہے تو آپ اس کو کھول کے پانی ریلیز کر کے اے ریلیز کر کے آپ تھوڑا سا چیک کریں گے تو یہ والا گیج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گیج ریڈ کا وہ چھوٹا سا مارکنگ آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر آ جاتا ہے جب یہ ریڈ پر آ جائے گا تو سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی انفرمیشن چاہیے فائر فائرڈن کے حساب سے فائر الارن کے حساب سے چاہیے انجن کے حساب سے چاہیے الیکٹریکل موٹر کے حساب سے چاہیے انڈ لائن آؤٹ لائن کسی بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے تو میرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں دوستو تو میرے اگر آپ چینل پر نیا ہیں تو اس کو اس پر سسکرائب کر دیں گینٹی کے بٹن کو اتخاب دیں تو آپ کو نئی سے نئی انفرمیشن ملتی رہے نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے تب تک لئے اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ